کہ اگر میں اپنا کوئی یعنی مسلمان کے بعد اپنا کوئی اور ٹائٹل نہ دوں ہنفی فلاں فلاں میں کچھ ہنفی اور کچھ سالفی کچھ یہ سب مکس کر کے لے کے چلوں اور کوئی نام نہ دوں تو اس میں یہ کیسا ہے دیکھیں آپ کئی سارے مسئلہ کو مکس کر کے نہیں چل سکتے ہیں یہ غلط بات ہوئی ٹائٹل دینا ہے ایک علاقی سے لیکن یہ کونسی بات ہوئی کہ کچھ ہنفی سے لے لیں کچھ اہلہدی سے لے لیں کچھ شافعی سے لے لیں کچھ مالکی سے لے لیں اور سب کو ملا کے کھچڑی بنا کے کوئی ایک نیا طریقہ جات کر لیں یہ غلط ہے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی فیصلہ کرنا ہے قرآن حدیث اور فہم سلف کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے چاہے وہ مسئلہ آپ اہلہ حدیثوں کیاں دیکھیں چاہے ہنفیوں کے دیکھیں شافعی کہیں بھی آپ دیکھیں مسئلہ لیکن اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں حق تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کا میار کیا ہونا چاہیے قرآن سیدیث اور صحابہ اکرام کا فہم اس میار پر آپ کو حق کی تلاش کرنا ہے یہ نہیں کہ تھوڑا انسے لے لیتے ہیں تھوڑا انسے لیتے ہیں اور عباداری کی ایک نئی مثال قائم کرتے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے رہی بات ٹائٹل دینے کی تو اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ہم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے سامنے غیر مسلم ہے تو ضائع سی بات ہے کہ ہم وہاں اسلق کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے سامنے یہی کہیں گے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں ضرورت ہے شراخت کی پہچان کی تو اگر آپ کسی منحج کو فالو کرتے ہیں کسی مسلق کو فالو کرتے ہیں آپ ہنفی ہیں اہلِ حدیث ہیں شافی کوئی بھی ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے یہ امانت کا تقاضہ ہے کہ آپ اپنا تعارف دیں امانت کا تقاضہ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ سامنے والا کنفیوز نہ ہو یعنی یہ ایک آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس مسلق سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا منحج کیا وہ جاننا چاہتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے یہ جاننے کے لئے کیا آپ کا منحج کیا ہے آپ کہتے ہیں میں مسلم ہوں یہ عجوہ غریب جواب ہے وہ یہ تڑی پوچھ رہا ہے کیا آپ مسلمان ہوئے کی کافر وہ تو جماعتیں بنا لی ہیں آپ کا تعلق ان میں سے کس سے ہے وہ جاننا چاہتا ہے یہ اگر آپ کسی حق جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ نہیں بتائیں گے تو کیسے شراط کر پائے گا تو جب دین کے کئی گروپ بن جائیں تو وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ جو صحیح گروپ ہے اس کو کوئی ٹائٹل دیا جائے تاکہ وہ ممتاز رہے وہ نمائے رہے لیکن صحابہ کرام میں گروپ بندی نہیں تھی لیکن پھر بھی کچھ صحابہ کرام کو ممتاز کرنا ہوا تو وہاں ان کو ٹائٹل دیا گیا جیسے اہلِ بدر بدر میں جو لوگ شرک ہوئے تھے وہ بہت بڑی فضلت کے مستحق تھے ان کی بڑی فضلتیں بیان ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس مقام کو عام صحابہ نہیں پہو سکتے تھے تو صحابہ میں ان کو نمائے کرنے کے لیے ہائلائٹ کرنے کے لیے ان کو ٹائٹل دیا گیا اہلِ بدر تاکہ ان کی فضلت ان کا مقام نمائے رہے تو ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام کی جماعت جو سب ایک دین پر ایک مسلک پر ایک منحجت پر تھے لیکن چند صحابہ کی فضلت کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ان کو ٹائٹل دیا گیا تو آج جو مسلمانوں میں ترے ترے کی گروپ بندیاں ہو گئی ہیں ایسے میں اگر کوئی جماعت حق ہے تو اسے اپنی فضلت نہیں بتانا ہے بلکہ حق کو نمائے کرنا ہے تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اپنا کوئی ٹائٹل بنائے اپنا کوئی ٹائٹل دے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے پہچان سکے کہ یہ وہ جماعت ہے یہ وہ گروپ ہے جو حق کو فالو کرتا ہے حق کو لے کے چلتا ہے تو ایسے اگر حالات ہو تو یہاں پہ یہ کہنا کہ ہمارا کوئی نام نہیں ہے ہمارا کوئی مسئلہ کی نام نہیں انتہائی درجہ کی بے قفی ہے کیونکہ یہاں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے پاس کالٹی ہے تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کو ایک ٹائٹل دے ایک نام دے تاکہ یہ نام ایک برانڈ کی طرح سے لوگوں کے سامنے معروف ہو اور لوگ اس سے جڑے ہیں آپ دیکھیں جو چیزیں بنتی ہیں جیسے موبائل بہت ساری کمپنی موبائل بناتی ہے تو اب کہیں کہ نہیں نہیں سب لوگ صرف موبائل بولو کوئی نام نہیں لے گا یہ آئی فون ہے یہ ایپل کا ہے یہ نوکیا کا ہے اور یہ سیمسنگ کا ہے یہ مائی کا اے سم نام اٹھاؤ صرف بولو موبائل کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو کہیں گے پاگل ہو گیا یہ مارکیٹ میں اتنے سارے موبائل سب کا ایک الگ الگ مقام ہے سب کی الگ الگ حیثیت ہے اور ایسے میں نام جیسے ایپل ہے اس کا ایک نام ہے تو اس کا ایک برانڈ ہے اگر یہ برانڈ ہٹا لے تو اس کی کیا اوائلو رہ جائے گی کیسے لوگ اس کو پہچانیں گے کیسے لوگ اس کی شنات کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ جو حق پر ہو جو سب سے اچھا ہو تو اس کا تقاضی ہے کہ اپنا برانڈ نیم مٹا دے بلکہ دیکھیں ایپل وہ سب سے ادھا اپنا نام نمائل رکھتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم ہیں کون تو ایسے ہی اگر اسلام کے نام پر کئی جماعتیں بن چکی ہیں اس میں کوئی جماعت حق پر ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنا ایک برانڈ نیم اپنا ایک ٹائٹل چنے جو اس کا ایک برانڈ ہو اور لوگوں کے سامنے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں